اہم خبر بتانے کے بعد پردان منتری نریندر موڈی نے کئی سنشائیوں کو دور کرنے والی بات بھی کہی ہے انہوں نے کس اندر میں کیا اہم بات کہی ہے وہ بھی سن لیجئے اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ٹیکہ لگانے کے بعد بھی آپ کو ساودھانی برتنا ہے ٹیکہ لگانے کے بعد یہ نہیں سمجھنا ہے آپ کو کہ اب آپ فل پروف ہو گئے اور اب آپ اگدم ولنریبل نہیں ہیں ٹیکہ لگانے کے بعد آپ کو اپنی احتیاط برتنی ہے ویکسین کی صحیح جانکاری دی جائے اور کہیں کوئی افواہ نہ پھیلائی جائے اس بارے میں بھی پردان منتری نے آگاہ کیا ہے ہم میں چلتا ہوں ہم میں چلتا ہوں گھنچہ امتیواری جی کے پاس لیکن اس سے پہلے سنیے پردیش کو یہ سنیشت کرنا ہوگا کہ افواہوں پر ویکسین سے جڑے اپرپچار کو کوئی ہوا نہ ملے اپس اور بڑسے بات نہیں ہونی چاہیے دیش اور دنیا کے انیک سارتھی تتو ہمارے اس عبیان میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں دنشام تیواری جی ایک سندیش اس میں ان پولٹیکل اوپننٹس کے لیے بھی چھپا ہوا ہے جن کے بہت سارے فالوارز ہیں لاکھوں میں ہزاروں کروڑوں میں فالوارز ہیں ان کو کم سے کم یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ان کی طرف سے ان کے نیتا کی طرف سے آیا ہوا کوئی بھی بیان ان کے فالوارز کو سنشائے میں ڈال سکتا ہے اور یہ دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اب یہ سوچی کی ذمہ داری کس نے نہیں اٹھائی جب تدان منتری کے کیبینٹ کے ایک ساتھی گو کرونا گو گانا 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 گانے لگتے ہیں اور ان کے ہی ایک سانسد مٹی میں لوٹنے لگتے ہیں کہ مٹی میں لوٹنے سے کرونا چلا جائے گا کیا ان کی طرف سے کوئی ویگیانک نظریہ انہوں کے پرتی آیا نہیں آیا ابھی ہم آکڑوں کی بات کر رہے تھے میرے پاس آج کا ایک نومک ٹائمز ہے اس میں سیران انسٹیٹیوٹ کا بیان ہے کہ جنوری تک ایک کروڑ ویکسین اپلپد ہو جائیں گی اگر دو آپ کو ڈوزز لگانے ہیں تو اس کے حساب سے آپ تلنا کر لیجئے یہ ایک لمبا پریاس ہے اس میں صرف بڑی بڑی باتیں کہنے سے نہیں ہوگا پردان منتری جی کی ایک ہی بات سے میں اتفاق رکھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری پردان منتری جی کی سوائم کی پیٹ پردان منتری جی مہان ہے کا منتر گائیں اس کے اوپر نہیں ہیں بلکہ راجیوں کی ذمہ داری ہے اور اسی لئے مجھے خوشی ہے کہ دیش کے ویبھن راجیوں میں جو کی ذمہ دار راجے ہیں ان کے سواثت منتری کھل کر کے اپنی بات رکھ رہے ہیں اس بحث کی شروعات میں نے کی تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کس راج کے کس سواثت منتری نے کہیں بھی کھل کر اپنی بات رکھی ہے اگر دلی کے سواثت منتری اپنی بات رکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم آرنائز کر رہے ہیں کیرل کی سواثت منتری اپنی بات رکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم آرنائز کر رہے ہیں تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے سواثت منتری پارٹی آپ کے بات کا جواب دینا چاہتے ہیں چھیک ہے کنشام جی جمعہ داری آپ نے نبھائی ہے دوسروں نے نئی نبھائی جواب لے لیں دینج جی ہم سب نے دیکھا بھارت اور پاکستان کا میچ کئی بار جب ہوتا تھا بڑا رومانچک میچ ہوتا تھا بھارت جب میچ جی جاتا تھا تو کچھ محلوں میں سیاپا اچھا جاتا تھا جیسے لگتا تھا کہ موت کا سناٹا پسر گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج دیش کا جو دیش کے 130 کروڑ لوگ ہیں وہ آج دیش پر فقر کر رہے ہیں دیش کے ویگیانکوں پر فقر کر رہے ہیں پر دان منتری پر فقر کر رہے ہیں پر کچھ محلوں میں سیاپا ٹھہرا ہوا ہے کچھ محلوں میں سناٹا ہے وہ محلے بلاب کرتے رہیں گے لیکن دیش ان کو دیکھ رہا ہے یا جب دیش کی لڑائی ہے دیش کے 130 کروڑ لوگوں کی لڑائی ہے تو کون اس میں ویدویش پھیلانے کا کام کر رہا ہے کورونا جیسی مہاماری کورونا جیسی راستی آفدہ میں بھی کن لوگوں نے راج نیتی کی اور کن لوگوں نے بہت نمیستر پر جا کے یہ کہا کہ یہ ویکسین کس کی ہے اس ویکسین کو لے کے افواہ پھیلانے کا پریاس کیا اور یہ جانتے ہوئے کہ اس دیش میں پولیوں کا ٹھیکہ لگانے کے لیے بھی ہمارے ویگیانکوں کو ہمارے ڈاکٹرز کو کتنی مشکت کرنی پڑی کیونکہ کچھ لوگوں نے برم پھیلائے تھا اور یہ جانتے ہوئے اس کے باوجود کچھ پولٹیکل پارٹیز نے اپنا جو رول پہلے کیا مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں دیش اُس کا جواب اور جہاں تک ہم محلے کی بات کریں سپریم کورٹ نے تبلیغی مرکز کے بارے میں جو کہا تھا عادتنا جیسے لوگ کے بیانوں کے اوپر سرکار کا جو رکھ ہے اسے سپرش ہوتا ہے کہ افواہیں کس نے پھیلائی ہیں اس دیش میں کرونا کو لے کر کے افواہیں پھیلانے والی ایک ہی پارٹی ہے